سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اچھا جی آج ہم نیکس چیز جو سٹارٹ کرے نا وہ سمری رائٹنگ ہے تو اس میں یہ ہے کہ سمری کیا ہوتی ہے ہم اس کے باہر میں پڑھیں گے اور ایک تھوڑا سا پیرا فریز کو تھوڑا سا دیکھیں گے زیادہ نہیں ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم یہ دو لیکچس ملا کر آج کر رہے ہیں ایک ہم نے بھی اپریویشن وغیرہ والا کیا اور ایک ہم سمری رائٹنگ سے سٹارٹ دیکھیں گے تھوڑا پھر یہ کے نیکس لیکچر میں اس کو کمپلیٹ ہم سمری رائٹنگ کو کور کریں گے اچھا جی چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں جنرل کوشن آپ لوگوں سے آپ بتائیں سمری رائٹنگ ہوتی کیا ہے ذرا اس پر تھوڑا سوچیں اپنے سمری رائٹنگ ہم کرتے آ رہے ہیں آپ نے کوئی یاد ہوگا گریڈ نائن ٹین میں کرایا جاتا ہے اے لیولز کا بھی مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا سمری رائٹنگ ہوتی ہے ایسا سمری نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور لیولز اور ای لیولز کے اندر ہم سمری کی سرہ کراتے تھے کہ وہاں پہ بھی ہم ان بچوں کو کہتے تھے کہ پوائنٹس لکھیں اس کا سمری رائٹنگ ہوتی ہے جو بھی ایک ٹیکس ایک پویم دی گئی ہے یہ شورٹ سٹوری ہے یا آپ نے نوول پڑھا ہے ڈراما جو آپ اس کو سمری رائٹنگ کرتے ہیں تو آپ اس کے مین آئیڈیا کو ایک پیرا گرہ فرم میں ڈسکس کر کے بتاتے ہیں کہ مین اس کا آئیڈیا کیا ہے یہ سمری رائٹنگ چلے ہم دیکھتے ہیں اپچیٹیوز یہ جو ہم پڑھیں گے اس میں ہمارے کیا اپچیٹیوز ہیں گیون اپروپیٹ ڈیفینیشن پورا سمری پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سمری کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے سیکنڈ نو دیکھٹریسٹکس اپا گرڈ سمری پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک اچھی سمری کے کیا کریکٹریسٹکس ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں کیا وہ اسینچل چیزیں ہیں جب وہ ہوں گی تو آپ کی سمری جو ہے وہ اچھی کنسیڈر کی جائے گی تھرڈ پوائنٹ is learn the techniques in summary writing آپ نے summary writing میں کونسی جو techniques ہیں ان کو سیکھنا ہے summarize کرنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ان techniques کو use کریں گے تو آپ کی summary اچھی ہوگی فورتھ پوائنٹ is learn the steps in summary writing پھر آپ نے summary writing کی techniques کے بعد جب انہیں apply کرنا ہے تو وہ steps میں کرنا ہے نا تو ہم وہ بھی دیکھیں گے اور ساتھ ہم تھوڑی سی پوائنٹ is practice ہم practice بھی کریں گے چلیں جی what is a summary summary ہوتا ہوتی ہے a summary is a shortened passage which retains the essential information of the original آپ کو نیک original passage دیا جاتا ہے جو آپ کا original passage ہوتا ہے نا آپ اسے short کرتے ہیں اپنے الفاظوں میں لکھتے ہیں جب آپ اسے short کر کے اپنے الفاظوں میں لکھتے ہیں نا اسے ہم summary کہتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھے گا normally normally the case is summary is always shorter than the original ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جو summary ہے وہ آپ کے original سے بھی بڑھ کر ہو جائے ٹھیک ہے وہ اسے کہتے ہیں تشریح تشریح is a different thing وہ ہوتی تھی جس میں آپ explanation ہوتی ہے وہ آپ کی جو آپ کے original words سے زیادہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے but summary جو ہے نا normally it is shortened than the original جو آپ کو original piece of writing دیا جاتا ہے نا آپ اسے short کر کے اپنے الفاظوں میں بتاتے ہیں purpose ہی summary کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا برا text پڑھنا ہی نہ پڑے آپ سیدھا summary پڑھیں summary کا ایک alternative جو ہوتا ہے نا آپ کے research آپ لوگ concerned ہیں research articles سے results journals research publications سے اس کے اندر آپ کے جو ہوتا ہے نا اس میں ہوتا ہے abstract جو abstract ہوتا ہے نا آپ نے اگر abstract دیکھا ہوتا ہے abstract جو ہے نا وہ آپ کی ساری research کا introduction دیتا ہے اس کا اس میں keywords ہوتے ہیں essential points ہوتے ہیں supporting details ہوتے ہیں پھر ایک concluding sentence بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اتنا بڑا آپ کا research work ہوتا ہے جو 50 52 pages پہ بھی ہوتا ہے 100 plus pages 121 50 180 pages پہ بھی ہوتا ہے سمٹم 80 89 pages پہ بھی ہوتا ہے اور اس کا جو abstract ہوتا ہے ایک short سا half page کا abstract ہوتا ہے اور اس میں آپ نے وہ ساری information دے دی ہوتی جسے ایک انسان کو پتا چل جائے کہ آپ کے کیا کہتے ہیں research proposal کس بارے میں اس میں کیا 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 اس کی recommendations کیا اس کا conclusion ہوتا ہے تو summary کا یہی purpose ہوتا ہے کہ آپ نے جو اتنا detailed چیز پڑھ رہی ہوتی ہیں آپ اسے summarize form میں دیں لیکن اگر کوئی اور انسان اس کو پڑھنا چاہتا ہے نا تو اس کو اتنا time نہ رکھے it is a fairly brief restatement brief آپ مختصر لیکن تفصیل اس کی رکھتے ہیں آپ مین چیزے ذہن میں رکھتے ہیں in your own words of the contents of the passage تو important چیز کیا summary جو ہوتی ہے short ہوتی ہے دوسرا کیا essential information نہیں ہے آپ نے جانے دینی یہ نو کہ آپ summarize کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کے جو کوئی بڑے اہم اس کے points سے یا issues سے وہ ہی آپ نکالنے characteristics سے main characteristics وہ ہی discuss نہ کریں تو that will be a bad summary that will be a loose summary it doesn't have any advantage اس کا کوئی فائدہ نہیں پھر ایک اور important point ہے that you have to write the summary in your own words don't borrow words from the original text جو آپ کا original text ہوتا ہے آپ اسے words borrow نہیں کریں گے آپ کوشش کریں کہ آپ نے اپنے الفاظوں میں لکھنا ہے اب اس کے ways ہوتے ہیں different آپ سارے مومن آپ لوگے کرتے ہیں سنینم چینج کرتے ہیں آپ سنینم چینج کرنے کی بجائے ایک ایک سنتینس کو اپنے الفاظوں میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے بیس یہ ہے کہ آپ ایک پہلا گراف پڑھیں اور اس کو اپنے الفاظوں میں کریں پھر اور پڑھیں پھر اور کریں اس سے بھی بیس یہ ہے کہ سارہ پڑھ کے جو آپ ریٹین کرتے ہیں آپ اس پہ کریں اور سب سے بیس یہ ہے کہ آپ پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ پوائنٹس بناتے جائیں جب آپ ساتھ ساتھ پوائنٹس بناتے جائیں گے تو آپ کے پاس چیزیں ریٹین ہو جائیں کہ اچھا آپ نے کس بارے میں بات کرنی ہے یا اس کی ریلیونٹ پوائنٹس کیا تھے کوئی اسسنشل انفرمیشن مس نہیں ہوگی بیس یہ ہے کہ آپ اس کے پڑھتے ہو اسسنشل پوائنٹس کی پوائنٹس اس کے ساتھ اسسنشل پوائنٹس نکالتے رہے اس سے ہی ہوگا کہ اسنشل انفرمیشن آگے پاس ہوگی آپ کو بتو اگر ریلیونٹ کیا کیا پھر اگر کچھ نکال دے جو اسنشل ان کو اپنے الفاظوں میں لکھے شورٹ کر کے تو آپ کا سمری ہو جائے ٹھیک ہے تو سمری جوتی ہے نا ایس شورٹ کر کے لکھتے ہیں نوٹ یو سمپری ریپورت بیک ورد رائیٹر حس سیت بیداؤ میکن وی جی جی بڑا سمری کے اندر جس سر آپ نے ریلیونٹ یا اسنشل انفرمیشن کو آپ نے سکپ نہیں کرنا بیلکل اسی طریقے سمری میں یہ چیز بھی بڑی امپور اٹھا کے اپنے ورڈ میں کچھ چیزیں ایڈ نہ کر دیں صرف وہ ہی ریلیونٹ نہیں ہے جو میں مینشن نہیں کیا کیا کچھ پوائنٹ سے ریلیونٹ ہو جاتے ہیں ہاں وہ بھی ریلیونٹ ہے سوری سے وہ ہی ریلیونٹ نہیں ہے جو اگزیمپل اور الیلیسٹریشن ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے جو اس میں بات کی نہیں گئی اور آپ خود سے لکھی جا رہے ہیں سپوز آپ بات کرتے ہیں ڈرگ کر دیتی ہے آپ کے یوز کو ٹھیک ہے اب اس ٹوپک پر سارے بات کیا آپ ایڈ کر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے نا کیا کہتے ہیں ڈرگ ایڈکشن آپ کوئی ایسا پوائنٹ لے کر آ جاتے ہیں جس کا ذکر ہی نہیں کیا ہوا تو اس نے بات نہیں کی ہوئی جو اریجنل ٹیکس ہے اس میں بات نہیں ہوئی اس کے اندر وہ سمپل ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں بات کر رہا ہے آپ کہتے ہیں رائٹر جو شیشہ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ شیشہ ہے شیشہ سورس ایڈکشن ایوٹ شوڈ بی ایڈوکی جو آپ سمری کرتے ورنکال ایسی طریقے سے اگر ایک ایسی ایڈکشن خود سے ایڈ کر دیتے نا تو وہ بھی ریلیونٹ یہ سمپلی ذہن میں رکھیں نوٹ بس یہ ذہن میں رکھیں ہدایت آپ سمپلی ریپورٹ بیک ورڈ رائٹر ورڈ میکنگ ویلیو ججمنٹ آپ یہ لگتا ہے ورڈ ایڈکشن کی وہ حام فل ڈرگ ایڈکشن کی بات کر رہے اور اس نے کہا میڈیسن میں ہوتا ہے تو آپ یہ نا شروع ہو جائیے کہ ڈرگ ایڈکشن سوری ڈرگ ایڈکشن ڈرگ کا یوز میڈیسن کے اندر کچھ پرسنٹ ہے جو ہوتا سکتے ہیں اس کو بھی یوز کرنا چاہے اب یہ بات رائٹر نے کی آپ بات خود سے نہیں رائٹر آزم آزم بات آزم 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 کیوں نہیں کی جاؤں گا تاکہ آپ کرنا لیٹ نہ ہو کل آپ کو یہ مل جائے ٹائم سے ہے I'm really sorry for this and thanks for your cooperation you people have been very cooperative. May I love less you. Okay جی نیک سکھے گا. Characteristics of a good summary. ایک اچھی summary کے کیا characteristics ہوتے ہیں. It can be understood without reference to the original. یہ best ہے جی. آپ کی summary best اس وقت ہے کہ آپ original کو پڑے بغیر understand کرنے. Summary سے understand کرنے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو سمرا اس کیا ہے نا وہ بہترین ہے. آپ کی summary جو وہ essential وہ ایک short portion بھی ہے اس میں essential ingredients جو point سے وہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں original کے اندر جتنی بھی relevant چیزیں وہ بھی تھے اور آپ نے اپنے الفاظ میں بتایا تو اکر آپ understand کر رہے ہیں نا summary سے سب کچھ original کو refer کے بغیر ہے تو it is a best summary. Second it is is a faithful reproduction of contains only the ideas or information of the original یہ بڑا important ہے faithful reproduction کیا ہوتا ہے faithful reproduction یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہی points add کیوں جن کا writer نے original passage میں ذکر کیا ہے یہ نہ ہو کیا وہ points add کریں جو writer نے کہیں نہیں ہے writer کے وہ idea ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو you have to be very particular about this that you don't miss out those then you don't add any information which is your own آپ کوئی بھی information اپنی طرح سے add نہیں کرتے آپ نے value judgment نہیں دینی آپ نے اس کے پر opinion نہیں دینے آپ نے نہیں بتانا کہ یہ آپ کو کیسا لگتا ہے آپ نے صرف یہ ایسے لکھنے جیسے writer کی بات ہو رہی ہے nexus is brief without any unnecessary detail بہت short ہونا چاہیے اور اس میں جو unnecessary detail ہے وہ آپ اینڈ نہیں کرتے irrelevant information یہ آپ نے دانی ہے تو irrelevant سے مراد یہاں پہ ہے کہ definitely اس نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ تو it was a part of the original text but irrelevant کیا ہو سکتا ہے جیسے آپ main points کی جب بات کریں اگر ہو سکے تو آپ بھی آجائے ہیں تو آپ illustration کو نکال سکتے ہیں example کو نکال سکتے ہیں اگر اس نے کوئی واقعہ لگایا ہے ڈالا ہوئے وہ نکال سکتے ہیں کسی کی کوٹ اس نے کیا ہے تو آپ وہ نکال سکتے ہیں کوئی further سب idea ہے آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو آپ نے اسے main points پہ بات کرنی ہے next دیکھے گا is a readable unified hole ایک ممبا کہہ رہی ہے کہ item کو نکال سکتے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ بھی آجائے ہیں اچھا جیسے readable unified hole آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو دیکھ کر یہ لگے گا کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ readable ہے اور unified hole ہے یعنی آپ کو پڑھنے کے بعد تک فوراں یہ احساس ہو کہ یہ ایک بات ہوئی ہے آپ نے ایک پہلا graph میں رکھنا unity اور coherence جو تھی نا آئیڈیا کی وہ ٹوٹ نہیں چاہیے یہ ذہن میں رکھے گا ایک point دوسرے سے match کریں جیسے ہم نے ایک paragraph لکھا تھا class کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو پہلا sentence ہوتا ہے topic sentence پھر supporting details اور concluding sentence آپ جب summary کریں گے نا تب بھی آپ نے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا کہ وہ سارا ایسا لگے unified hole ہے کہ آپ ایک topic پہ بات کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈائیورجن ہو یا ڈائیگریشن ہو یا ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جائے یہ چیزیں نہیں کرنی ان چیزوں کا آپ لوگ خیال رکھے گا ٹھیک ہے جی چلیں next پہ چلتے techniques in summary writing summary writing جو technique ہے اس میں سے ایک technique ہے paraphrasing paraphrase کیا ہوتا ہے paraphrase یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے words میں کسی چیز کو بتاتے ہیں okay techniques in summary writing one paraphrasing to paraphrase means to completely and correctly express other people's ideas in one on once on word آپ نے جتنے بھی دوسرے لوگوں کے جتنے بھی ideas ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے مکمل طور پر اپنے words میں بتانے اس کو ہم کہتے ہیں paraphrasing تو آپ نے کوئی بھی completely or correctly express کرنا completely کوئی idea main idea جو ہے نا وہ miss نہیں ہونا چاہیے اور بالکل ویسے correct بڑا important ہے correctly آپ وہ چیزیں بتائیں جو اس نے کہیں ہیں کچھ ایسا نہ add کر دیجئے گا جو کہ آپ نے کہا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں نا یہ بڑا important ہے کوئی value judgment نہیں دینی کوئی آپ نے میں بار بار ان چیزوں کو repeat کروں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کس نمبرائز کرتے والد ایک تو آپ نے کوئی بھی information اپنی طرح سے add نہیں کرنی جس کا ذکر جو ہے writer نے نہیں کیا کیونکہ بعض وقت کسی topic پر ہماری اپنی information بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا دل ہوتا ہے ہم وہ add کر دے یا ہم وہ بات کرتے کرتے لکھ جاتے ہیں تو وہ غلط ہے جو کہ that would be wrong that would be incorrect so it is better not to add any idea of your own and the next thing is don't give any judgment or opinion or value position آپ نے یہ نہیں بتانا کچھ اپنا writer نے جو بات کی آپ as it is لکھیا آپ اس کے اندر اپنا کچھ add نہ کریں یہ بات باہر باہر repeat ہو رہی ہے تو آپ نے اس پر بہت زیادہ زور رکھنا ہے پیرا phase کا مطب یہی ہے کہ complete your correctly وہ چیزیں آپ ideas بتائیں جو کہ writer کے ideas ہیں لیکن بتانے آپ نے اپنے الفاظ میں یہ ذہن میں رکھے گا تو دیکھیں پیرا phase بھی اسی تھی چیز کی طرح جاری ہے shorter version ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر essential points ہونے چاہیے ٹھیک ہے essential points ہونے complete your correctly express کریں اور تیسرا کیا ہے کہ in your own world you have to paraphrase in your own world you have to summarize in your onwards اب یہ ایک example دیکھیں گے یہ چھوٹی چھوٹی example ہے you have cooked us all a hot potato this is example number one our troublesome personal issue اچھا cook hot potato کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو start کر دیں شروع کر دیں ایک ایسے بندے cook a hot potato کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو جو مسئلہ کریں جو لوگوں کو تنگ کریں آپ اس کو چھیڑ بیٹھیں تو وہ یہ ہی کہہ رہا ہے you have cooked us all a hot potato آپ اس کو دیکھو اس نے simple paraphrase کیا اس troublesome personal issue simple رکھیا اس نے explain کر دیا جی کہ ایک ایسا بندہ جو کہ troublesome ہو جو کہ issue create کرتا ہوتا ہے یعنی اسے مرائز کرتے ہوگا آپ نے یہ ہی کرنا ہوتا ہے جتنی بڑی بات ہو جتنے اتفاظ میں بتا سکے وہ بتائیں یہاں پہ دیکھیں prevention is better than cure it is better to prevent something unpleasant from happening than try to put it right afterwards اچھا یہاں words بڑھ گئے ہیں کیونکہ یہ ہے نا بیسیکلی idiom کو وہ کر رہا ہے یا idiom یہ اسے کہتے ہیں ضرم المسل اسے کہیں گے sayings courts maxims اچھا یہ maxim ہے کہ prevention is better than cure آپ سے بہتر کون جانیں گے آپ چند لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا اس سے ڈیلی کا پالہ پڑتا ہے کہ prevention is better than cure الاج سے بہتر ہے کہ آپ پرہیز کر لیں ٹھیک ہے اب جو میرے بھانجے کا issue وہ یہی مسئلہ ہے کہ اس کو اسلام کا issue ہے اب یہ اب دیکھو وہ کیور کرنے کے لئے ٹریٹمنٹ کے لئے ساری رات نہیں سوچ سکے prevention is far better than cure اب اگر کھانے بینے میں حتیات ہوتی اس نے juice juice پینے juice پی رہا تھا کچپ شیچپ کھا رہا تھا یہ چیزوں کیا رہا ہے juice کچپ کھا رہا تھا juice پی رہا تھا کچپ کھا رہا تھا وہ ریٹ کر گا تو prevention is better than cure اب اس کو انہوں نے explain اس طرح کی سکے it is better to prevent something unpleasant from happening than try to put it right afterwards یہ دیکھیں نا ایک چیز جو بری ہو جائے اب دیکھیں میں کتنا مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہم سواری رات نہیں سوچ سکے پھر اب ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں ڈوکٹر کے بھی لے کے گئے گئے ہیں تو یہ کہ کسی چیز کو بعد میں ٹھیک کرنے سے بہتر ہے unpresencing کے ہونے سے کہ آپ اسے پہلے پرونٹ کر لیں یہ بیسٹ ہے تو prevention is better than cure یہی اس کا main جو ہے نا وہ purpose ہے تو اچھا یہاں پہ آپ نے یہ چیز ذہن میں نہیں رکھنی کہ یہ یہاں پہ تھوڑے پر ساتھا ہوگے کیونکہ یہاں پہ وہ explain کر رہا ہے اور یہاں پہ یہ ایک ہمارے پاس نیت زمتہ ہے جس کو explain کیا جا رہا ہے sometimes ایسا ہو جا تھا otherwise ہم بات کر رہے تھے ایک ٹیکس کی جب بھی آپ ایک لارجر ٹیکس سے ڈیل کریں گے تو آپ کے پاس اتنی information ہوگی اتنی زیادہ information ہوگی کہ آپ کو کیا کہتے ہیں زیادہ information ہوگی جب آپ کو condense کرنا ہوگا تو آپ کو ایک اچھا ہاسا material اس کے لیے مل جائے گا چاہیں اب تھوڑا سا بس یہیں پر آج روکیں گے تھوڑا سا summarize کرتے ہیں ہم نے یہ پڑھائے کہ summary کیا ہوتا ہے summary یہ ہوتی ہے کہ آپ original passage کو جا آپ کو given ہے journal ہوگیا article ہوگیا newspaper سے کچھ مل گیا یہ بک کا کوئی بھی چیز ہے کوئی آپ research article پڑھیں آپ اسے short word میں لکھتے ہیں اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ اس کے جو essential ingredients ہیں جو اس کے essential points ہیں جو اس کے essential characteristics ہیں آپ ان کو retain کرتے ہیں کسی بھی صورت میں وہ آپ سے miss نہیں ہونے چاہیے skip نہیں کرنے اور یہ ہے کہ summarize جو کرتے ہیں آپ اپنے words میں کرتے ہیں you don't borrow words from the writer from the writing of the writer آپ writer کی writing سے words کو borrow جو نہیں کرتے یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے اب یہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ کوئی چیز جو آپ جب سمجھ رہا ہے اس کر رہے ہیں تو original میں آپ نے دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز جو آپ کو irrelevant لگتا ہے لگ رہی ہے تو آپ اسے evite کر دیں آپ اسے skip کر دیں اسی طریقے سے آپ نے خود سے بھی کوئی point ایڈنے کرنا ہے that would also be irrelevant وہ بھی relevant ہوگا and the main thing is آپ نے خود سے value judgment نہیں دینی آپ نے صرف یہ بتانے کہ writer یہ کہتا ہے یا یہ writer کا pointer یا اس نے writer نے یہ بات کیا issue تب آتا ہے issue جب آتا ہے issue یہ ہے کہ جب آپ خود سے point of views دینا شروع کر دیتے ہیں کہ i think i believe اور یہ ہونا چاہیتھ ہے ایسا ہے میرا point of view یہ ہے میرا value یہ ہے میری value judgment یہ ہے judgment نہ دے ہم لوگوں کے بہت بڑا مسئلہ that we are very judgmental people ہم پاکستانی کو تو ایسے بڑا مسئلہ اس لئے ہمارا issue جو ہے ہمارا لکھنے میں بھی آ جاتا ہے جب ہم writing کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے point of view ساتھ ہم اپنے point of view دینا شروع کر جائے تو ہمیں پتا بھی نہیں چلتا تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے judgmental نہیں ہونا paraphrase good summary کیا ہے اس کے characteristics کیا ہیں ایک characteristics تو اس کا یہ ہی ہے کہ آپ easily اسے understand کر سکیں پھر یہ ہے کہ وہ honest reproduction ہو original کی short ہونی چاہیے پھر اس میں techniques میں پہلی technique paraphrase paraphrase قصصہ کرتے ہیں کہ آپ نے وہ ہی writer کے جو ideas correctly اور completely بتانے بتانے سارے ہیں irrelevant کوئی نہ ہو اور irrelevant add نہ ہو relevant کوئی چیز نہیں کرنی پھر correctly correctly سے یہ ہے کہ آپ نے وہ ہی بتانے جو کہ writer نے کہ خود سے چیزیں add نہیں کرنی تو اب ہی تک